نمو اشکار چناوی وشلیشن میں آپ کا سواگت ہے بیہار اور جھارکنڈ میں جو سیاسی ہلچل دیکھنے کو ملی ہے اور اس کے بعد آپ پلوٹ ٹیسٹ کی باری ہے اور پلوٹ ٹیسٹ میں کس کے پاس بہومت کا آنکرہ ہے کیا دونوں ہی راجیوں میں راشت پتی شاسن لگے گا کیونکہ جو آنکرے ہیں وہ چوکانی بالے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ بیہار اور جھارکنڈ میں جو آنکرہ ہے وہ کافی چوکانی بالہ آ رہا ہے کیونکہ ہلچل دونوں ہی راجیوں میں بڑھ چکی ہیں لیکن جو آنکرے ہیں وہ کس کے پرکش میں جائیں گے کیونکہ جیترہ ماجی اور چراک پاس سوان کے بعد کیا ندیش کمار بیہار میں پھر فستکتے ہیں اس کو لے کر مہیت پون آنکرے کیونکہ نئی شرکار بن چکی ہیں ندیش کمار نے یہاں پر مقمندری کی سپت گرینڈ بھی کر لی ہے لیکن اس کے بعد اب فلوٹ ٹیسٹ کی باری ہے بارہ اپریل کو یہاں پر فلوٹ ٹیسٹ بیہار میں اور پانچ اپریل کو جھارکنڈ میں فلوٹ ٹیسٹ ہونے دارہ ہے لیکن بیہار میں جو سیاسی ہلچل بڑی ہے اس کے کئی معنی نکالے جا رہے ہیں کیونکہ نئی سرکار کے منتریوں کے بھاگ بٹ بارہ بھی ہو چکا ہے اور اس کے بعد کانگریس نے یہاں پر جی طرح ماجی کو سی ام پت کا آفر دینے کے بعد بیہار میں جو سیاسی پا رہا ہے وہ ایک بہا پھر سے یہاں پر چڑھ چکا ہے اور اس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ بیہار میں کیا ایک بہا پھر سے کلٹ فیر ہونے جا رہا ہے تو بہومت کا آکرہ کس کے پکش میں ہے کہ حساب سے سرکار بن سکتی ہے لیکن کبر تو جھارکنڈ کو بھی چوکانے بالی ہے کیا جھارکنڈ میں راشت پتی شاشن یا بی جی پی کی سرکار یا جو یہاں پر بات کی جائے تو چیمپئی سورین نے مکمنتی کی سپت گرین کیا ہے تو ان کے پاس کیا وہ بہومت کا آکرہ ہے اس کے بھی آکرے آپ کو دکھائیں گے کیونکہ فلوار ٹیسٹ دونوں ہی راجیوں میں ہونے جا رہا ہے اور دونوں راجیوں میں کس کے پاس بہومت کا آکرہ ہے لیکن بات کر لیتے بیہار میں تو بیہار میں جو سیاسی آکرہ پلٹا ہے اس کے بعد بیبھابوں کا بٹوارہ بھی ہوا ہے بی جی پی نے تئیس یہاں پر بیبھاگ اپنے پاس رکھے ہیں ہم پارٹی کو دو جیڈیو سے انیس اور ایک یہاں پر آنی کے پکش میں بیبھاگ ملا ہے لیکن اس کے بعد مانا جا رہا ہی جس کا سے ہم پارٹی جی طرح ماضی کو بڑا آفر کانگریس نے دیا ہے کہ وہ اگر یہاں پر آر جیڈی کانگریس میں گڑ بندر میں آتے ہیں تو انہیں شیم پر دیا جائے گا تو کیا بیہار میں ایک باپ پھر سے بڑا اولیٹ پر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آنکڑے تو کئی چوکانی والے ہیں بی جی پی کے دونوں ڈیپ ٹی سی ایم دلی دوروں پر رہے ہیں اور اس کے بعد بیہار کا جو راجدتک سیاسی آنکڑہ ہے وہ پوری طرح سے بدلتا نظر آرہا ہے کیونکہ کچھ اور بدھائکوں کی جو حلچل ہے جو انمنی ہیں اس اصاف سے مانا جاری کی بیہار میں کیا استطیق بن سکتی ہے لیکن بیہار میں برتبان سرکار کا جو آنکڑہ ہے وہ کر بات کی جائے تو کل دو سو تیتالیس ویدھائک ہے اور ایک سو بائیس ویدھائکوں پر پون بہما سرکار بن جاتی ہے سرکار کے پاس لال ایک سو اٹھائیس ویدھائکوں کا یہاں پر دعبہ کیا جارہا ہے لیکن کیا وہاں کئی ایک سو اٹھائیس ویدھائک سرکار کے سمرسن میں ہیں جس میں بی جی پی کے اٹھتر جیڈیوں سے پیتالیس ہم پارٹی کے چار اور ایک ارنسے آ جاتے ہیں لیکن جس کار کی قبائت کی جارہی ہے جس کار کی ہلچل دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد مانا جارہ کی کئی بیدھائک جو ہے ارنبانی کے تحت ہے کچھ بڑا کھیلا کر سکتے ہیں لیکن بیپکش کے پاس آر جیڈی سے انیاسی کانگریس سے انیس لیپت سو سولہ اور ایک اے ایم پارٹی سے ایک تو کل ملاکر ایک سو پندرہ ہے نہیں جو آنکڑا بہومت کا ہے اس کے پاس یہاں پر جو ہے بیپکش کانگریس آر جیڈی بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن سرکار کیسے بن سکتی ہے کسے کتنا نقشان ہو سکتا ہے کیونکہ جس کار سے جترہ مانجی کا بڑا ویان آیا ہے اس سے کہنے کہی سیاسی ہلچل بڑھ چکی ہے اب بات کی جائے تو کیسے کیا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ سیٹ بٹوارا یا لوک سباشناب کا بھی ایک بڑا پیچ ڈیے میں بن چکا ہے لیکن بات کا لیتی کہ سرکار کیسے یہاں پر بچ سکتی ہے اور کیسے کیا کچھ ہو سکتا ہے سرکار کے شمرسن میں کون دکھائی دے رہا ہے دیکھیں جیتنا ہم مانجی سرکار سے شمرسن باپس لے لے تو پھر بڑا کھیلا ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیے کے برسمان میں 128 جو ہے ہدھائیکوں کا دعویٰ یہاں پر کیا جا رہا ہے ڈیے کی طرف سے اور بارہ تاریخ کو یہاں پر فلوٹ ٹیشٹ ہوگا اس میں بہومت صدق کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے جس کار کی حل جل دکھائی دی رہی ہے اس کے بعد کیا شتیتی بن سکتی ہے تو چار اگر کم ہو جاتے ہیں جیتنا ہم مانجی کے بڑایک تو 124 کا آکرہ بچتا ہے لیکن مانجاری کے ندلی بڑایک ہے سمیت سینگھ سرکار سے الگ ہو سکتے ہیں جس کار کی خبر ہے تو اس میں ایک اور کر دیا جائے تو 123 بڑایک بچ جاتے ہیں ملے ہیں اور اس کے بعد جیڈیو پارٹی کو لے کر بھی اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیا لوگ سباچنا میں جیڈیو پارٹی وہ پردشنگ کر پائے گی جو 2019 میں کیا تھا وہ بھی کئی بڑے سوال بن چکے ہیں تو اس کے بعد مانجاری کے گر جہاں پر چار بدھائے کی استفعہ دے دیں تو پھر آکرہ 119 بچتا ہے جو بہومت سے پیچھے آ جاتا ہے تو اس صاحب سے پھر انڈیے الپت میں آ جائے گی پھر بہومت کا آکرہ 122 ہے وہ کس کے پکشمت جاری کا دیکھیں جیترہ مارجی پارٹی آر جیڈی میں اگر آ جاتی ہے تو پھر یہاں پر آر جیڈی کانگریس جو مہا گڑ بندن ہے وہ سرکار بنانے کے قریب دکھائی دی رہا ہے دیکھیں 114 پلیس 4 تو 118 ہو جاتے ہیں پھر بھی یہاں پر جو ہے بہومت کا آکرہ 119 چاہیے تو اس میں اگر بات کی جائے تو ندلی ایم پارٹی گڑ بندن کے ساتھ چلے جائے تو پھر آکرہ 120 ہوتا ہے اور بہومت کا آکرہ 119 اس حساب سے گر بات کی جائے تو پھر سیدھے طور پر یہاں پر کانگریس آر جیڈی کی سرکار بھی بن سکتی یعنی سیدھے طور پر مانداری کی بیہار میں یہاں پر دروازے دونوں ہی یہاں پر گڑ بندن کے کھلے ہوئے ہیں اور پلوٹ ٹیشٹ میں ثابت ہوگا کہ اصلی سرکار کس کی بچے گی کیا اینڈی اے کی سرکار جنیتش خبار یا بی جی پی کے ساتھ ہے کیونکہ جس کار کے اب بڑے بڑے پیس لے لیا جا رہا ہے اس کے بعد ہلچل کافی بڑھ چکی ہے جبکہ آر جیڈی نے بھی بڑا دعوہ کیا ہے کانگریس نے دعوہ کر دیا ہے کہ ہم پارٹی سے جتر ہم ماجی پارٹی اگر ان میں آتے ہیں تو پھر سی ایم پت کا ان کو امیدبار گھوشت کر دیا جائے گا تو سیدھے طور پر خوش بھی ہو سکتا ہے بیہار میں سیاسی ہلچل ابھی بھی تیج کافی دکھائی دیری ہے لیکن بات کی جاتا جھارکن کو لے کر تو جھارکن میں بھی سیاسی پارہ پوری طرح سے گرم ہو چکا ہے اور ایسے میں پانچ فربری یہاں پر ننائک ہوگا کی پانچ فربری کو کیا چیمپئی سورین جو یہاں پر مکمتری پت کے طور پر سپت گرین کی ہے کانگریس کے طرح سے ڈپٹی سیم کے طور پر بھی سپت گرین ہو چکی ہے تو وہ سرکار اپنی بچا پائیں گے کیونکہ ہلچل تو کافی دکھائی دیری ہے کانگریس کے آلم گری آلم نے بھی یہاں پر سپت گرین کی ہے اس کے بعد اب دونوں ہی نیتاؤں کی یہاں پر جو ہے جگل بندی کے دم پر کیا وہ بہمت کا آکڑہ پانچ فربری کو یہاں پر جو ہے ثابت کر پائیں گے کیونکہ ہلچل کافی بڑھ چکی ہے سیتہ سورین کی جو انمنی ہے اس کے تہتے کئی اور ودھائک کیا واقعی انمن دکھائی دی رہا ہے سبی سورین کی بڑے بیٹے درگا سورین کی پتنے ہیں اور ایسے میں ان کی ناراضگی کہیں نہ کہیں سرکار کے لیے ایک بڑی چنتہ کی بات بن رہی ہے لیکن بات کی جائے تو یہاں پر جھاڑکڑ ودھائی سوا کا کیا گرہت کیاتا ہے دیکھیں کل ملاکر 80 ودھائی سیتے آتی ہیں خالی ایک سیتے تو 80 کا آکڑہ آ جاتا ہے بہمت کا آکڑہ 40 سیتے ہیں چاہیے یعنی 40 ودھائی جس پارٹی کا سمرتن کرتے ہیں وہ سرکار یہاں پر فلور ٹیسٹ میں پاس ہو جائے گی اور اگر چیمبری سورین کے لیے 40 سے کم بڑھائی کے سمرتن کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں سرکار الپت میں آ جائے گی اور اس کے بعد راشت پتی شاسن یا پھر بی جی پی گڑ بندن کے طور پر سرکار بنا سکتی ہے بات کی جائے تو یہاں پر جے ایم ایم سے یہاں پر 29 یہاں پر بڑھائی کے کانگریس کی 17 ہے رجی ڈی سے ایک لیپ سے ایک پل بلا کر 48 کا دعبہ کیا جا رہا ہے اور اس میں اکر بات کی جائے جس کاس گڑ بندن کی بدھائکوں کو یہاں پر ٹھہرائے گئے ریزورٹ میں اس میں 36 بدھائک سرکار کے سمرتن میں دکھائی دیئے ہیں جبکہ پانچ راچی میں ہی ہیں اور سادھ بدھائک رکھ ساپ نہیں کر پا رہے ہیں یہی بڑی بجے رہی ہے کہ معاملہ پوری طرح سے یہاں پر سیاسی بڑھ چکا ہے یا جو ہے چیمپئی سورین 41 کا جو آنکڑا ہے بہومت کا وہ صدی کر پائیں گے اور ایسے میں پانچ بدھائک یا سادھ بدھائک اگر کم ہو جاتے ہیں تو پھر معاملہ پوری طرح سے پلٹ سکتا ہے تو اس طرح سے بیہار اور جھارگن کو لے کر کچھ مہیت پون آنکڑے آپ کو دکھائے ہیں یہاں پر بدھائن سفاہ کے گھڑت کے آدھار پر جو اسطیتی بن رہی ہے اس سال سے دونوں ہی راجیوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر راشت وطی شاسن بھی لگ سکتے ہیں یا جھارگن میں چیمپئی سورین یہاں پر سرکار میں اپنا بہومت ثابت بھی کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پر ندش کمار کو لے کر بھی آپ سوال اٹھ رہے ہیں ایسے میں جیتنا ماضی کا جو قدم ہوگا اگلا وہ مہیت پون ہو جاتا ہے بیہار کی لئے کیا کچھ آنکڑا بنے گا تو بیہار میں آپ کو کیا لگتا ہے اپنی راڑ سکتے ہیں اپنی راڑ سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو اور مہیت پون بشلیشن کے ساتھ تب تک جہن جب ہر